اسلام علیکم میں ہوں راش سوری اور آج ہم بات کریں گے پاتھ فائنڈر کے اس بقی حصے کی جس کے ہم نے آپ سے بات کی تھی لاس کلاس میں کیونکہ میں نے پاتھ فائنڈر آپ کو کرایا تھا اس میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھی کہ ہم پاتھ فائنڈر کو کس طرح استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اس میں ہم مزید کچھ چیزیں بنائیں گے جیسے لوگول میکنگ وغیرہ میں یہ کام آتا ہے تو یہ آپ کے پاس پاتھ فائنڈر موجود ہے یہاں اور اس کو ہم نے اپلائی کیا تھا اور اس کے مطالق تمام چیزیں بتائیں تھی کہ یونائٹ آپ کو کس طرح سے کام کر رہا ہے یا مائنس فرنٹ یا آپ کے پاس انٹرسیکٹ ہے ایکسلوڈ ہے ڈیوائیڈ ہے تو چلیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی لوگو وغیرہ اس سے بنانا چاہیں تو ہم لوگو وغیرہ میں کہاں کہاں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچلی ہم لوگوز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو اپنے ڈیزائنز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے لاس لاس میں نے آپ کو ایک پیٹرن ڈیزائن کر کے بتایا تھا کہ اگر آپ کوئی ایک پیٹرن بنا رہے ہیں تو وہ ایک پیٹرن ہم نے اس پاتھ فائنڈر کے ثروع بنایا تھا اسی طریقے سے اگر ہم کوئی لوگو وغیرہ بنانے جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی بی ایم کا لوگو ہے وہ اسی سے بنایا گیا ہے یا آپ اپنا گوگل کروم کا لوگو دیکھیں گے وہ بھی اسی سے بنایا گیا ہے یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ای آر وائی کا لوگو جو ہے وہ بھی ہم اس سے بنا سکتے ہیں تو پہلے میں آئی بی ایم لکھتا ہوں اور اس لوگو میں جو ہم نے اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ آئی بی ایم کا لوگو ہم کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں اس کا یہ فانٹ جو ہے وہ بتل دیتا ہوں اور بیسے تو میرے پاس اورجنل فانٹ اس کا موجود نہیں ہے لیکن میں اس سے ملتے لئے تک کوئی فانٹ لے لیتا ہوں جیسے بک مین اورڈ سٹائل میں لے لیتا ہوں یہ تقریباً اس کے جیسا لوگو کا جیسا آپ کے پاس آئی بی ایم کا لوگو ہے اس سے ملتے لئے تا ایک فانٹ ہے تو اس کو ہم لے لیتے ہیں سب سے پہلے تو جب ہم ایک فانٹ پر کھرہا اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس دو آپشنز اس کے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اوبجیک میں جانے کے بعد اس کو ایکسپینڈ کر دیں ٹھیک ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹائپ ہے تو آپ ٹائپ میں جائیں گے اور آپ کریئیٹ آؤٹلائن کر دیں گے تو آپ کو اسی بھی ان دونے سے ایک چیز کر لیجے جب ہم کریئیٹ آؤٹلائن کرتے ہیں تو آپ کے جو بھی فانٹ ہے وہ اوبجیک میں کنورڈ ہو جاتا ہے اور اوبجیک میں کنورڈ ہونے کے بعد یہ گروپ میں کنورڈ ہو جائے گا تو آپ اسے رائٹ کلک کر کے انگروپ کر لیں گے اور یہ کمپاؤن پاتھ ہوتے ہیں جس میں دو اوبجیک مل کے جو ہے وہ جو کومن ایڈیا اس کو ٹرانسپرین کر دیتے ہیں تو اب ہم یہ سب کو سلیک کر کے واپس ہم ریلیس کمپاؤن پاتھ پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کمپاؤن پاتھ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوا کہ یہ جو تین ہمارے پاس اوبجیک تھے یہ سب مل کے ون یونٹ ہو گئے میں ایک آلٹ پرس کر کے ایک بنا لیتا ہوں اس کی کوپی اور ایک کے اوپر ہم ورکی کر لیتے ہیں اپنی دیکھیں میں اس طرح سے ایک یہ ریکٹینگل جو ہے وہ بنا دیتا ہوں یہاں پر اور آلٹ اور شیفٹ پریس کر کے ہم اس کو یہاں رکھ لیتے ہیں ان دونوں کو سلیک کر لیتے ہیں لائنوں کو اور ہم اوبجیکٹ میں جا کر بلینڈ میں میک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ آپ کے پاس سٹیپس آگئے اس بلینڈ ٹور کو جا کے کلک کریں گے آپ اور یہاں سے کتنے سٹیپس جاتے ہیں دو چار پانچ دس جو بھی آپ دینے چاہ رہے ہیں یہ آپ کے پاس یہ آگئے ہیں پائیو سٹیپس اس کے پاس ہے میں اس کو سکس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر اس سے بھی زیادہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو ایٹ کر دیتا ہوں اس کا پریوی چیک کیجئے ٹھیک ہے اور اس کو اکی کر دیتے ہیں تو یہ ہم نے بلینڈ کیا بلینڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ایکسپینڈ کر دیں گے تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ گروپ پنڈیشن آ جاتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو یہ ہم اس کو انگروپ کرتے ہیں پہلے اور ان کو سلاک کر کے آپ یہ سب تریک کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس آئی بی ایم کا جو سٹائل ہے وہ آگیا ہے اسی طرح دیکھئے ہمارا جو اپلائی کیا ہے اے آر وائی نے بھی کیا ہے تو اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے کام کیا ہے کہ جیسے کہ انہوں نے لکھ دیا اے آر پا ٹھیک ہے یہ بڑا کیا ہم نے اس کا فونٹ چینج کر دیں اے آر پا یہ ریل کر لیتے ہیں ہم اسے ٹھیک ہے اور اس کو ہم ایکسپینڈ کر لیتے ہیں انگروپ کرتے ہیں اور پھر اس کو ریلیس کمپاؤنٹ بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم اسے کمپاؤنٹ بات کر لیتے ہیں اور ایک ریکٹینگل جو ہے ہم اور ڈیزائن کر لیتے ہیں اور یہ اینکر پوائنٹ سلاک کر کے آپ اس کو یہاں پر موگ کرا لیجئے ٹھیک ہے بھائی اسے سلاک کیجئے آپ اور پھر آپ سے جو ہے وہ کمپاؤنٹ بات بنا لیں گے اور کمپاؤنٹ بات بنانے کے بعد آپ نے یہ بنایا اور اس کے بنانے کے بعد آپ اسے کمپاؤنٹ بات کر لیں گے اس سب کو سلاک کریں اور کمپاؤنٹ بات اب ہم اس میں ایک لائن ڈراغ کر رہے ہیں اور پریس کر کے میں اس کو اور نیچے لیتا ہوں کنٹرول ڈی اچھا دیکھئے اب میں نے اس کو بلینڈ نہیں کیا چونکہ مجھے تو اتنے اوبجیکٹ چاہیئے تھے اب وہ آپ بلینڈ کریں گے تو پھر وہ ایکسپینڈ کریں گے اس میں آپ کو ٹائم لگے گا تو میں نے یہ سمام چیزے سلاک کی ہیں اور سلاک کرنے کے بعد میں نے وہی پاک فائنڈر میں جا کر اس کو بند کر رہی ہے پاک فائنڈر ہے اور اس کو آپ مائن ڈراغ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں اس کا آدھا کلر کچھ دینا چاہتا ہوں آدھا کلر کچھ دینا چاہتا ہوں تو ہمیں اس کو بیچ سے بریک کرنا پڑے گا تو ہم ایک لائن ڈراغ کریں گے اس طرح سے جس کو کراس کرتی ہوئی نکل جائے گی اور اس کے بعد ہم دون اوبجیکٹ کو سلاک کرتے ہیں اور سلاک کرنے کے بعد اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ڈیوائیڈ کیا تو اس نے بیچ سے اس کو بریک کر دیا اب آپ اسے سلاک کر کے انگروپ کیجئے گا تو یہ نیچے والا پیس الگ ہو گیا ہے اور اوپر والا پیس جائے آپ کا آلیدہ ہو گیا ہے تو اس میں ہم اس کا کلر بغیرہ بھی جائے وہ اپنا چینج کر سکتے ہیں اب اس کے اندر مزید ہم کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں یسے ابھی میں نے لائنز دی تھی ڈراغ کیا اس کو میں نے جائے اپنا سب ٹریک کر دیا تھا تو یہ دیکھیں میں ایک لائن ایک ریکٹینگل جائے میں لے رہا ہوں اور میں آلٹ اور شیفٹ پریس کر کے ایک اور ریکٹینگل لیتا ہوں اور کنٹرل ڈی ڈوپلیکیٹ ٹھیک ہے یہ ہم نے لیے اور ان کو ہم سلاک کر کے ذرا تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں اچھا یہ لائنز ہم نے ڈراغ کی پہلے یہ سب کی سب لائنز ہمارے پاتھ دیکھیں اس طرح سے ہیں یہ آپ نے کمپونٹ پاتھ بنایا اور یہ جتنی بھی لائنز تھیں ان لائنز کو اس کو پر رکھا اور آپ نے اسے سلاک کر کے آپ اسے مائنس فرنٹ کر لیں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک سٹائل جو ہے آئی بی ایم کا اور بن کر آ گیا اس کو گروپ کر لی جائے گا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا ویزا کارڈ بغیرہ کے چیزیں بنی ہوئی ہیں اس میں بھی آپ اس پر ورکن کر سکتے ہیں اور اگر ہم ایک چیز اور لے لیتے ہیں آج ہمارے پاس گوگل کروم یہ آپ کے پاس ایمیج ہے اور اس کو ہم بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ویسے بہت مشکل سے نظر آ رہی ہے لیکن یہ ایسی ہے نہیں بہت اسی یہ بہت آسان ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک سرکل لیں گے یہ سرکل ہم نے لیا بڑا اور اس کے بعد ہم اسے کوپی اوپی اسٹین فرنٹ کنٹرل سی اور کنٹرل ایف اس کے بعد ہم نے یہ چھوٹا سرکل اس کے براہر میں لیا ٹھیک ہے اور ان دونوں سرکلز کو ہم نے کمپونٹ پات کر دیا ٹھیک ہے اب ایک بلو ایریا جو ہے ہمارے پاس جو سیان ہے اس کا بھی ہم ایک یہ سرکل بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جناب اور اس کے بعد ہم یہ جو اس کے تین حصے ہیں جیسے ریڈ ییلو اور گرین اس کو ہم نے ڈیوائٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم ایک ایک لائن جو ہے وہ ڈرو کریں گے ایک لائن یہ اس طریقے سے آپ ڈرو کیجئے ٹھیک ہے اور اسے ہم روٹیٹ کرتے ہیں یعنی کہ ایک لائن ہمیں ایسے آڑا ہی چاہیے دیکھیں میں ویسے تو یہ کر سکتا ہوں کہ میں ایک لائن جو ہے اس طرح سے یہ ڈرو کر لوں ٹھیک ہے کام تو میرا ہو جائے گا لیکن اگر میں میجرمنٹ کے حساب سے کام کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس تین حصے ہیں تینوں ایکوال ہیں تو یعنی کہ ون ٹوئنٹی ڈگری پر آپ روٹیٹ کریں گے اسے ون ٹوئنٹی ڈگری اور اس کو آپ کوپی کر لیجے گا ایک اب اسے لائے کر آپ اس طرف بٹھا دیجے اور پھر آپ اسے ون ٹوئنٹی ڈگری اور یہ کوپی اور یہ چھتاب کی اس جگہ پر آکر نبال گئے گا تو آپ کے یہ تین حصے جہاں وہ آگئے ہیں اس میں اب ان سب کو سلیک کر کے آپ اور اس کو ڈیوائٹ کر دیجے جب ڈیوائٹ کریں گے تو یہ سا یہ تینوں پیس الگ الگ کر جائیں گے یہ دیکھئے آپ اس کو ہٹا لیں اور اس کو سلیک کرتے ہیں ہماننگرض کر لیتے ہیں اور یہ پیس الگ ہو گیا ہے یہ پیس الگ ہو گیا ہے تو اب ان سب میں ہم جو ہے آپ کل gars جو ہے وہ آپ کے پاس یہ رائٹ کلر تھا رائٹ کلر آ گیا ہے اس کو آپ سلیک کر رہے ہوں اس کے اندر آپ گرین کلر فیل کر دیں اور اسے سلیک کر کے آپ یہ اورنج کلر اور اس کو سلیک کر کے آپ اس سے آن جو ہے تو یہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے آپ کا ایک لوگو جو ہے وہ گوگل کروم کا وہ بن گیا ہے اور اسے آپ گروپ پر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو آج کی کلاس ہم صرف اتنی رکھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم بہت کچھ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو جیسے ہم نے یہ بنایا ہے آپ کے پاس یا ویزا کارڈ وغیرہ ہے اس کو بھی بنا سکتے ہیں آپ اور بہت اچھی چیزیں آپ نے دیزائن ہو جائیں گی آپ کی ٹھیک ہے تو آج کے لئے ہم اتنی رکھتے ہیں نیکس کلاس کے لئے آپ سے ملاقات کرتے ہیں جب تک کہ اجازت دیجئے یا لاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی